میں جب بھی کسی کوائن کو بائے کرتا ہوں وہ نیچے چلا جاتا ہے میں جب بھی کسی کوائن کو سیل کرتا ہوں وہ اوپر چلا جاتا ہے میرے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے مجھے کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہے تو آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا آپ کنفیوز رہیں گے کہ آپ کو کس میں اپنی بائنگ کرنی چاہیے کس کو ابھی سیل کرنا چاہیے کس میں ابھی ٹریڈنگ کرنی چاہیے کس میں ابھی انویسمنٹ کرنی چاہیے اور کس کو ہورڈ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو کوائن کی سیلیکشن کرنی نہیں آتی اگر آپ ڈیلی بیسز کے اوپر ارن کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے کوائن پتا چل جائیں جس کے اوپر آپ ڈیلی بیسز کے اوپر ٹریڈ کر کے آپ پروفٹ بنا سکیں اور یہ جو آپ کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے بائی اور سیل والا جو سین کہ جب بھی آپ نے بائی کیا نیچے چلا گیا اور جب بھی آپ نے اس کو سیل کیا اوپر چلا گیا اگر آپ اس جنجٹ سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے اند تک لازمی واج کرنا ہے تو گائز میرا نام ہے حافظ ایزی آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر کہ آپ سب نے اپنا قیمتی ٹائپ نکالا ہے آج کی اس ویڈیو کو واج کرنے کے لیے تو گائز اگر آپ چینل پر پہلی بنایں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تو گائز یہ جو ویڈیو ہے نا سپیشلی ان کے لیے جن کو تھوڑا بہت ٹیکنیکل انیلسز کرنا آتا ہے جن کو فنڈامنٹل انیلسز کا بتا ہے اگر آپ کو ٹیکنیکل انیلسز کرنا نہیں آتا تو پریشان نہیں ہونا کوئی بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سمپل کیا کرنا ہے ہمارے چینل پر آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک پلی لیس ملے گی اڈوانس کورس کی یہ والی اس میں جتنے بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں ان ساری ویڈیوز کو واج کر کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو کافی حد تک ٹیکنیکل انیلسز کرنا آ جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیکھنے سے بتانے سے نئی زمجھ لگتی تو کوئی بات نہیں آپ کیا کریں گے آپ ہمارے اڈوانس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں جوائن کرنے کا طریقہ کیا ہے سیمپل آپ کو میرا نمبر ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ میرے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں میں لائف سکھاتا ہوں بتاتا نہیں ہوں سکھاتا ہوں with practical آپ کو اپنی لائف ٹیم کی منٹورشپ دیتا ہوں پرسنل اپنے گروپ میں ایڈ کرتا ہوں آپ کی پریکٹس کرواتا ہوں اور آپ کو اپنے پرسنل جو سوپر بھی ہے نا اس میں رکھ کر آپ سے ایک ایک چیز کلیر کرواتا ہوں اور آپ کی کوریکشن کرواتا ہوں آپ کی mistake highlight کرتا ہوں اور آپ کو ایک پروپر اور ایک پروفیشنل ٹریڈر کی طرح لے کر چلتا ہوں اگر آپ یہ سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں تو چلیں گائز آج کی سٹوپ بھی کو آگے بڑھاتے ہیں تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ technical analysis آنا چاہیے جس میں chart patterns اور sport resistance آپ کو نکال لیانے چاہیے باقی fundamental تو آپ کو پتہ ہے میں نے کئی بار شیئر کیا کہ آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہے تو چلیں coins کی کیسے selection کریں گے main مدے پہ آتے ہیں کیونکہ یہ جنجٹ آپ سے دیکھا نہیں جاتا جب بھی بائے کرتے ہیں نیچے چلا جاتا ہے جب بھی sell کرتے ہیں اوپر چلا جاتا ہے تو ہاں سے ایسا نہیں ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو proper follow کر لیا تو تو آپ نے کرنا کہا ہے آپ کے ساتھ ایک platform شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے یہ والا جس کا نام ہے drops tab آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے یہاں پر جیسے ہی آئیں گے تو یہاں پر آپ کو top gainers کی list ملے گی یہ والے آپ نے سیمپل اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے overall جو اس time جتنی بھی exchanges ہیں چاہے وہ centralize ہیں چاہے وہ decentralized ہیں جتنے بھی coins ہیں جو top gainers ہیں ان ساری exchanges کے اوپر وہ سارے آپ کو یہاں پر مل جائیں گے چاہے وہ binance ہیں چاہے وہ q coin ہے چاہے وہ okس ہے چاہے وہ bit get ہے آپ کوئی بھی exchanges use کر رہے ہیں آپ کو سبھی coins یہاں پر مل جائیں گے آپ کے اس exchange کی جو top gainers کی list ہیں اب ہم میں سے بہت سارے لوگ confuse ہو جاتے ہیں مختلف angle سے ڈونڈ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈونڈنے کی ضرورت نہیں آپ کو صرف یہاں پر آنا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ strategy کس طرح کرتی ہے اس کو follow کریے گا آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے یہاں پر جو top gainers کی list میں آرہے ہیں وہ کون سے ہیں جیسے یہ دیکھیں کہ manta ہے ایسے نہیں ہے کہ ان میں جا گے آپ نے trade کر لینے ہیں اس میں بھی آپ کو دو option ملیں گے کیا option ملیں گے وہ توجہ کریں دیکھیں market میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی coin pump کر رہا ہے جیسے کہ اب یہ new coin ہے manta تو اس میں ابھی آپ trade مت کریے کیونکہ جب تک آپ کو یہاں پر جب کوئی ایسا bullish pattern نہیں نہ ملے گا تب تک آپ نے trade نہیں کرنی اور fundamental آپ نے check کر لینے پھر آپ نے trade کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ coin دیکھنا ہے جس کا previous data آپ کو نظر آ رہا ہو اگر وہ پہلے سے ایک high لگا کر آیا لیکن ابھی نیچے ہے اور دوبارہ سے اوپر جا رہا ہے آپ نے اس coin کو کوشش کرنا ہے follow کرنا ہے وہ آپ کو اچھے result دے سکتا ہے reason کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا اس کا یہ data ہے اور یہاں تک یہ آنے کے اس کے chances ہے جب آپ کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ اس کا یہ prana data تھا اور یہاں پر آ رہا ہے تو پھر آپ کو clear نہیں ہو پائے گا ایک چیز تو آپ کو یہ clear ہوگی دوسرا اب یہاں پر دیکھیں یہ already gainer کے list میں top پہ ہے تو یہ ایک top پہ ہے تو اس کے اوپر آپ نے technical analysis کر کے آپ نے دیکھ لیا پیٹرن کیا بنا رہا ہے اس کو follow کر کے آپ نے trade لے لینے لیکن اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر تھوڑا نیچے آئیں ہے تو یہ gainers کے list میں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے جس نے زیادہ بھی gain نہیں کیا جیسے یہ دیکھیں ing ہے تو یہ gainers کے list میں ہے لیکن یہ بھی زیادہ اس نے gainer نہیں کیا جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے پچھلے چوبی سے اٹھالیس گھنڈ کے اندر اس نے زیادہ نہیں کیا پچھلے سات دن سے بھی اتنا زیادہ اس نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اس کے chances ہے کہ یہ آپ کو اچھا profit دے سکتا ہے تو simple آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر click کر لیں یا آپ جائیں trading view کے platform پہ تو یہاں پر آنا ہے تو یہاں پر آکے آپ نے ing search کرنا ہے اور ing search کرنے کے بعد اب آپ نے یہ decide کرنا ہے کہ آپ یہاں پر trade کون سی لینے والے کیا آپ یہاں پر scalp کرنے والے ہیں کیا آپ یہاں پر intraday trading کرنے والے ہیں کیا یہاں پر آپ swing trading کرنے والے ہیں کیا یہاں پر آپ position trading کرنے والے ہیں چار طرح کی main trading ہوتی ہے جو scalp ہوتی ہے یہاں دیکھیں گا وہ 3 سے 5 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے جو intraday trading ہوتی ہے وہ 15 منٹ سے لے کے 4 گھنٹے تک ہوتی ہے جو swing trading ہوتی ہے وہ ایک دن سے لے کے کو ہوڑ کے لیتا ہے اور سمٹ میں اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے تینہ سے چھ اور اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم میں سے زیادہ تھا لوگ جو ہیں وہ سکیلپنگ کرتے ہیں یا انٹر اردے ٹیڈنگ کر دیں تو آپ نے انٹر اردے ٹیڈنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ انٹر اردے ایک دن کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیمپل کے کریں گے 30 منیٹ پہ یا one hour پہ آپ نے اس کا trade set up بنانا ہے اگر آپ scalping کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پندرہ یا تیس منٹ پہ آپ نے اس کا trade set up بنا کر پانچ منٹ کے اوپر آپ نے trade کو execute کرنا ہے میں سمپل آپ کو بتا رہتا ہوں دیکھیں میں نے یہاں پر دیکھیں چار گھنٹے کا time frame slack کیا ہوا ہے اور یہاں پر مجھے clear cut نظر آ رہا ہے کہ یہ bullish ہے کیسے میں اتنے confidence کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ bullish ہے کیونکہ اگر میں trend line کو لوں تو یہاں پر سمپل دیکھیں اس نے trend line کو break کر دیا ہوا ہے اور یہ کب کا break کر چکا ہے یہ کل کا break کر چکا ہے اگر آپ نے اس کو کل دیکھا ہوتا تو آپ یہاں پر اپنی entry کر کے یہاں پر آپ اپنا profit بنا سکتے تھے اور یہ already میں نے اپنے live session میں اس کا signal دیا تھا live session میں میں نے اس کا signal دیا تھا اور یہ لوگوں نے اس کو buy کر کے اچھا profit بھی بنایا تھا سمپل یہاں پر دیکھیں میں نے trend line کی مدد سے کوئی میں نے اور کچھ نہیں کیا صرف trend line کو دیکھا اس نے trend line کو break کیا اور یہاں پر آپ آپ یہاں پر اپنی بائنگ ڈال سکتے ہیں کیا ابھی بھی بائنگ کر سکتے ہیں بلکل بائنگ ابھی بھی بنتی ہے لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو hold کرنا پڑے گا اگر آپ future trading کر دیں تو اپنی strategy کے مطابق کریے گا میں نے آپ کو بتایا رسک management میں spot کے حوالے سے آپ کو یہ سارا کچھ بتا رہا ہوں آپ spot میں اس کو follow کر سکتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا target کیا ہے target یہاں دیکھے ہوگی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر mention کر دیتا ہوں تاکہ آپ confuse مت ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ اس کا previous پہلے والا high ہے اگر یہ break کر گیا تو یہاں سے پھر market اوپر کی طرف جائے گی کہاں تک جانے کے چانسید ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں یہاں تک یہاں سکتی ہے ٹھیک ہے تو صرف ایک line نہیں ہوتی پورا zone ہوتا ہے جس کو آپ نے create کرنا ہوتا ہے یہ میں چار گھنٹے کے time frame پہ ہوں جب آپ چھوٹے time frame پہ آئیں گے تو اس کا zone جو ہے اتنا بن جائے گا چھوٹا سا zone بن جائے گا یہ والا اتنا سا ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ target کر سکتے ہیں اگر یہ break ہوا تو مزید اوپر جا سکتا ہے کہاں تک جا سکتے ہیں یہاں تک آپ اس کو لے سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں گا previous جتنے بھی high ہوتے ہیں آپ اس کو target کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کیا ہوا آپ کو clear ہو گیا کہ INJ میں ایک اچھی position بن رہی تھی same like اسی طرح آپ نے اور coins کو بھی آ کے آپ نے search کر لینا ہے جیسے اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ osmos ہے اگر آپ اس میں بھی آ کے دیکھیں گے تو یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی یہاں پر آپ کو کوئی pattern دیکھنے کو ملے گا IMX کی بات کر لیتے ہیں تو IMX already تھوڑا سا یہاں پر pump کر چکے ہیں تو میں یہاں پر IMX کو search کروں گا تو میں دیکھتا ہوں IMX میں کیا position ہے تو IMX کو یہاں پر لے لیتے ہیں اگر آپ یہاں پر 5 minute کا بھی trade setup بناتے ہیں تو تب بھی آپ کو یہاں پر result دیکھنے کو ملے گا اگر میں یہاں پر آتا ہوں سیدھا میں نے time frame snap کیا 15 minute کا 15 minute پر دیکھوں گا تو یہاں پر مجھے ایک pattern مل رہا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر بولوں گا کہ آپ اس کو 5 minute پر دیکھیں گے تو آپ کو clear cut نظر آئے گا اگر آپ یہاں پر 5 minute پر آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں بالکل clear cut یہاں پر ایک flag pattern بنا تھا بالکل clear cut یہاں پر اگر آپ گور کریں اگر آپ کو pattern کا پتہ ہے تو یہاں پر دیکھیں flag pattern بنا تھا اور اس نے اس کو break کر دیا اور یہاں پر بالکل clear cut یہاں پر entry بنتی ہے یہاں پر بالکل clear entry بنتی ہے ٹھیک ہے اور پہلا اگر آپ یہاں پر scalp کر رہے ہیں scalp میں آپ یہاں پر پہلا target set کر سکتے ہیں اور یہاں پر دوسرا جو آپ کا target set ہوگا وہ یہ والا zone ہوگا آپ کا یہ والا target ٹھیک ہے کیونکہ یہ scalp میں اگر آپ future لینا چاہے تو آپ یہاں پر بھی اس کو trade کر کے یہاں پر profit بنا سکتے ہیں اگر یہ دونوں break ہوئے تو پھر اگلا یہاں پر جو target ہوگا وہ یہ والا target ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ یہاں پر target اس کو لے کر چل سکتے ہیں تو بہت clear ہے مطلب دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہم دیکھتے ساری آپ کو بتا رہے ہیں کہاں پر کیا ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا اسی طرح ہم اور کوئی coin دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور ہمیں کون سا coins یہاں پر مر رہے ہیں جو اس طرح ہمیں نظر آئے گا یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر نیو میں جا کے ہم دیکھیں گے کچھ ایسے coins ہوتے ہیں تھوڑے سے سلو ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو اچھا profit دے سکتے ہیں جیسے نیو کی بات کر لیتے ہیں میں نیو میں آتا ہوں تو یہاں پر یہ پانچ منٹ کے اوپر اتنا زیادہ نہیں ہے تو اگر آپ اس کو تھرٹی منٹ پر بھی دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں آر اڈی یہ پمپ کر چکا ہے یہ آر اڈی یہاں پر پمپ کر چکا ہے اور اس نے یہاں پر اس ریکٹینگل پیٹرن کو بریک کیا ہوا ہے اگر آپ یہاں پر چار گھنٹے کے ٹائم فریم پر دیکھتے ہیں تو یہ آر اڈی یہاں پر پمپ کر چکا ہے یہاں پر گھوڑ کریں یہ آر اڈی یہاں پر پمپ کر چکا ہے تو اس طرح guys آپ یہاں پر selection کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر coins کی selection سے آپ کو پتا چل جائے گا آپ یہاں پر آکے coins کو تھوڑا بہت سرچ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا جو نیچے coins پڑے ہیں ٹیکنیکل انیلسیز کرنا ہوگا جیسے یہ apt میں کرنا چاہوں گا تو apt کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر apt میں دیکھتے ہیں اگر کسی coin میں اگر آپ کو کوئی trade setup نہیں بننا تو دکھے سے آپ نے entry نہیں کر لینے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ گھوڑ کریں تو یہاں پر بھی ایک flag pattern بنایا تھا اس نے apt نے یہ والا ہمارا ایک flag pattern تھا تھوڑا سا یہ بڑا ہے کیونکہ یہاں پر 30 minute کے اگر آپ اس کو one hour پہ دیکھیں گے تو چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو چار گھنٹے پہ لیں گے تو اور چھوٹا آپ کو clear نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں بالکو clear یہاں پر چار گھنٹے کے time frame کے اوپر آپ کو یہاں پر ایک flag pattern بنتا وہ نظر آئے ہیں یہاں پر دیکھیں flag مرد تب ہی ہوتا ہے جب ایک pool بنا ہو اور یہاں پر ایک flag ہو ٹھیک ہے تو پول سے بڑا flag نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر گھوڑ کریں تو اگر آپ نے یہاں پر کچھ گھنٹے پہلے اس کو اگر آپ نے دیکھا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کی کمال کی entry تھی اور entry کہاں پر تھی $8.40 پہ تھی اب اس کا first target کیا ہے پہلا تو یہ تھا جس کو اس نے break کر دی اب اگلا target کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں next video میں میں آپ کو share بھی کروں گا کہ میں نے آپ کو یہ target بتایا تھا تو یہ $9 سے لے کے یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں تک آنے کے اس کے package chances ہیں ٹھیک ہے اس zone تک آنے کے یہ تو تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں اس red candle کو تو $9.21 کو اگر یہ break کر گیا نا اگر اس کو break کر گیا تو پھر یہ $9.45 پہ confirm جائے گا اگر یہ بھی break ہو گیا تو پھر اس کے اگلے target آپ کو clear cut اوپر نظر آ رہے ہیں تو guys اس طرح آپ یہاں پر آ کے جو جتنے بھی آپ کو coins نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر ضرورت نہیں ہے اور مگزماری کرنے کی آپ کو یہاں پر اچھی خاصی opportunities مل جائیں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ پہلے دو coins جو share کے تھے ان میں clear cut آپ کو opportunities مل رہی تھی ٹھیک ہے اسی طرح آپ باقیوں میں بھی آ کے opportunities اس طرح تلاش کر سکتے تھوڑی سی آپ کو صرف effort کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر آپ کو اچھے خاصے coins مل جائیں گے جن میں آپ trade کر سکیں گے اور یہی سارے coins دیکھیں جتنے بھی آپ کو بتاؤں یہ جتنے بھی signal group چلا رہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ آتے ہیں اور اسی gainers کی list میں آ کر وہ تھوڑا سا analysis کرتے ہیں اور آپ کو signal دے دیتے ہیں کیونکہ already یہاں پر ایک volume increase ہو رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو signal دے دیتے ہیں اور آپ اس کو follow کر کے profit بنا لیتے ہیں اور بلے 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 کرنے لگ پڑتے ہیں تو یہ سارے کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ایک last announcement اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں live آیا کروں trade دیا کروں live آپ کو سکھایا کروں live سارا کچھ کیا کروں اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائے گا میں آپ کے ساتھ live آیا کروں گا مجھے آپ time بتا دیجئے گا کہ کون سا best time رہے گا رات کا یا morning کا afternoon کا تو پھر اس time میں میں آپ کے ساتھ live آیا کروں گا اور آپ کو live strategyیں شیئر کیا کروں گا تو guys اب ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے take care bye bye اللہ حافظ